اسلام علیکم ناظرین جن میں پاکستان بھی شامل تھا اب یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے پانچ اگست سے پاکستان بھارت نائجیریہ اور دیگر ممالک سے ٹرانزر ٹرافک پر آج پابندی بھی ختم کر دی جائے گی جبکہ تیس اگست سے ان ممالک سے سیاحتی ویزے پر امارات آنے کے لیے درخواستوں کی موصولی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اماراتی حکام کے مطابق جن افراد نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہیں وہ سیاحتی ویزے پر امارات آ سکیں گے اس حوالے سے درخواستیں موصول کی جا رہی ہیں ان ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کا اماراتی ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ لیا جائے گا سیاہوں کو عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ویکسینز میں سے کوئی ایک ویکسین لگوانے کے بعد ہی امارات آنے کی اجازت ہوگی وہ مسافر جو امارات میں ویکسینیٹڈ افراد کو فراہم کیے جانے والے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آئی سی ای پریڈ فارم یا الہوسن اپ لیپلیکیشن کے ذریعے ویکسینیشن ریجسٹر کروا سکتے ہیں واضح رہے کہ امارات نے پانچ اگست کو امارات کے ویزا ہولڈرز پاکستانیوں کو بھی منقلت واپس آنے کی اجازت دے دی تھی اس مقصد کے لیے پاکستانی ائرپورٹ پر ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط آئیت کی گئی تھی جو پرباز سے چار گھنٹے پہلے کروانا ہوتا تھا ابتدا میں ائرپورٹ پر یہ سہولت معایہ نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی امارات روانہ نہ ہو سکے تھے تاہاں بعد میں تمام ائرپورٹ پر یہ سہولت فراہم کی گئی تھی جس کے بعد اب تک ہزاروں پاکستانی واپس جا چکے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ